محترم ناظرین اکرام ہمارے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار فیر خیر مقدم ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم عشرہ مبشرہ کی پانچویں شخصیت حضرت طلحہ بن عبیدلہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں اور ان کی صیرت کے بارے میں کچھ جانیں گے حضرت طلحہ بن عبیدلہ رضی اللہ عنہ قریش کے مشہور خاندان بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے یہ تیمی تھے ان کے والد عبیدلہ اپنے قبیلے اور خاندان کے بہت مشہور اور معزز انسان تھے اور تاجر پیشا تھے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی ہوش سمالتے ہی اپنے باپ کی وراثت کو سنبھالا اور تجارت کے کام میں لگ گئے اور یہ بھی ایک کامیاب تاجر بن گئے جب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ پر جو لوگ بالکل شروع میں اسلام لائے تھے ان میں حضرت طلحہ بن عبیدلہ بھی شامل تھے بلکہ بعض روایات کے مطابق شروع میں جو آٹھ لوگ ایمان لائے ان آٹھ میں ایک حضرت طلحہ بن عبیدلہ بھی شامل تھے محترم ناظرین اکرام حضرت طلحہ بن عبیدلہ رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے بعد بہت ساری تکلیفیں اور ثوبتیں بھی برداشت کی ان کے اوپر بھی دیگر مسلمانوں کی طرح بہت ظلم ہوا اور ان کو بھی کافی ستایا جیسے حضرت بلال، حضرت امار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ وغیرہ کو تکلیف دی گئی ایسے ہی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی ظلم ہوا اور ان کو بھی بانت کر مارا گیا جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی تو حضرت طلحہ بھی مدینہ چلے گئے مدینہ جانے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تمام غزوہ دور مارکوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے لیکن غزوہ بدر میں حضرت طلحہ شریک نہیں ہو پائے وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر کا فیصلہ بلکل اچانک ہوا تھا اور حضرت طلحہ اس وقت مدینہ میں نہیں تھے وہ باہر گئے ہوئے تھے اور جب تک وہ مدینہ میں پہنچے تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس بھی آ چکے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری کا اصل جوہر ہمیں غزوہ اہد میں دیکھنے کو ملتا ہے غزوہ اہد کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو متعین کیا تھا کہ چاہے جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو ریزلٹ کچھ بھی ہو آپ لوگ اس ٹیلے سے مت ہٹیے گا ایک ٹیلے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو متعین کیا تھا اور یہ تاقید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ مت ہٹیے گا اور ان پچاس تیر اندازوں کا آپ نے ہڈ متعین کیا تھا حضرت عبداللہ ابن جو بیر رضی اللہ تعالیٰ لیکن جب مسلمان یہ جنگ جیت گئے اور مالِ غنیمت کو حاصل کرنے کے لئے شور پیدا ہوا تو یہ تیر انداز بھی اپنی جگہ سے چلے گئے حضرت عبداللہ ابن جو بیر نے ان کو بہت منع کیا کہ آپ لوگ یہاں سے مت ہلئے مت ہٹئے لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً نو افراد وہاں پر باقی بچے اور باقی سب لوگ چلے گئے خالد بن ولید جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے لیکن جنگی صلاحیت ان کے اندر کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ جگہ وہ پورشن جہاں پر وہ تیر اندازتیں وہ خالی ہو گئی ہے تو انہوں نے باقی بچی ہوئی فوج کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیا مسلمان اس حملے کے لئے تیار نہیں تھے مسلمان مالِ غنیمت کو حاصل کرنے میں مشروف تھے جب پیچھے سے حملہ ہوا تو مسلمانوں کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا اور جنگ کا پانسہ بالکل پلٹ گیا اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ نبی کے حکم کی نافرمانی کا نتیجہ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے اللہ کے نبی نے تاقید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ لوگ یہاں سے مت ہٹیے گا ان لوگوں نے وہاں سے حرکت کی نتیجہ یہ نکلا کہ مزہ چکھنا پڑا جب ان کافروں نے وہاں سے حملہ کیا تو صحابے کرام پریشان ہو کر بھاگنے لگے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ میری طرف آؤ میں اللہ کا رسول ہوں میں محمد الرسول اللہ ہوں میری طرف آؤ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آخر میں پوزیشن یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو لوگوں کے گھیرے میں تھے نو صحابے کرام آپ کی حفاظت اور آپ کی سیکیورٹی کے لیے تھے باقی صحابے کرام فرار کی راہ اختیار کر رہے تھے جنگی حالات نازک ہونے کی وجہ سے ان نو صحابے کرام میں سات انساری صحابے کرام تھے اور دو قریشی صحابے کرام تھے دو قریشی جو تھے اس میں سے ایک حضرت تلہا تھے اور ایک حضرت سعید بنبی وقعاست جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ بنا کے کافروں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ان ساتوں انساری صحابے کرام نے اپنی اپنی جان کو قربان کر دیا یہاں تک کہ صرف دو لوگ بچے اللہ کے نبی کے ڈیفنس میں حضرت سعید بنبی وقعاست تیر چلا چلا کے کافروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہے تھے اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ارمِ پدا کابی و امی میرے ماں باب آپ کے اوپر قربان ہوں آپ تیر چلائیے اب آخر میں حضرت تلہا بن عبیدلہ بچے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں اپنے جسم کے اوپر ستر کے قریب زخم کھائے ان کی یہ سبابہ اور یہ بیچ والی انگلی خراب ہو گئی اور یہی نہیں یہ خود کہتے ہیں کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچاتا جہاں مجھے چھوٹ نہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں انہوں نے اس طریقے سے اپنی پوری جان کی بازی لگا دی یہ شہید تو نہیں ہوئے اس جنگ میں لیکن حضرت ابوبکر جیسے صحابی کہتے ہیں کہ غزوہ اہد کا دن تو تلہہ بنو بیدللہ کا دن تھا محترم ناظرین اکرام یہی وجہ ہے کہ سورہ احضاب کی وہ آیت کریمہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مومنوں میں کچھ جمع مرد ایسے بھی ہیں جو اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بعض صحابے کرام نے ایک عرابی سے ایک دہاتی سے کہا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابے کرام آپ کے حی tracking کی وجہ سے کبھی کبھی سوالات کرنے سے پرحز کرتے تھے اور جو آرابی ہوتے تھے جو بددو ہوتے تھے وہ کھل کر سوال کرتے تھے تو اس آیت کے بارے میں صحابے کرام نے ایک آرابی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جا کر یہ سوال کرو وہ آرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس آیت سے کون مراج حضرتِ طلحہ رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے اس عرابی سے کہا جس آیت کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہتے وہ آیت دراصل ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے آپ نے حضرتِ طلحہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا محترم ناظرینِ کرام آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا مقام اللہ کے نبی نے حضرتِ طلحہ کو دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ کریم میں جو آیت نازل کی کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو پورا کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آیت حضرتِ طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی حضرتِ طلحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی شہید بھی کہا تھا اور ان کو جنت کی بشارت دیتی وہ مشہور حدیث مسلم شریف کی میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حیرہ کی پہاڑی پر چڑے آپ کے ساتھ حضرتِ ابو بکر تھے حضرتِ عمر تھے حضرتِ عثمان تھے حضرتِ علی تھے حضرتِ طلحہ تھے اور حضرتِ زبیر تھے آپ نے جب حیرہ کی پہاڑی حرکت کرتی ہے جب حیرہ کی پہاڑی کانپتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ تُو ٹھہر جا تُو تھم جا تیرے اوپر ایک نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ حضرتِ طلحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانِ مبارک سے شہید کا درجہ دیا ہے اور ایک ترمزی کی صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کو اس دنیا میں چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا موقع ملے غزوہِ اہد کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر زخم آئے تھے آپ کے ذرہ کی کڑیاں آپ کے داتوں میں پھس گئی تھی تو آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ان کڑیوں کو نکالنے کے لیے حضرتِ طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا انہیں یہ لگا کہ اللہ کے نبی کے چہرے کی کڑیوں کو اگر میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا تو مبادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو اور آپ کو تکلیف ہو انہوں نے اپنے مو سے اپنے داتوں سے پکڑ کے ان کڑیوں کو نکالا اور اس کوشش میں ان کے کئی دانت بھی ٹوٹ گئے لیکن دانت ٹوٹنے کے بعد بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کی خوبصورتی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا یہ ہیں حضرتِ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارو ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرتِ زینب بنت جہش کی بہن حضرتِ حمنا بنت جہش ان کے نکامے ہیں اللہ کے نبی سے بہت قریبی رشتے داری بھی ہے حضرتِ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی حضرتِ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں خدمات انجام دیتے رہے اسلام کے کام آتے رہے حضرتِ عمر کے زمانے میں بھی یہ اسلام کے کام آتے رہے جب حضرتِ عمر کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جو چھے لوگوں کا پینل بنایا تھا کہ ان چھے لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیا جائے ان چھے لوگوں میں حضرتِ طلحہ بن عبداللہ بھی شامل تھے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ذمہ داریوں کو پوری طریقے سے نبھایا اور جب حضرت عثمانِ غنی کی شہادت ہو جاتی ہے حضرت علی خلیفہ بنتے ہیں تو حضرت علی کے اوپر سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی شامل ہیں لیکن جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ میں اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ اختلاف حضرت عثمانِ غنی کے شہادت کو لے کر پیدا ہوتا ہے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اس موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن این جنگ کے وقت ان کے دل میں اچانک یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس فتنے میں مجھے شامل نہیں ہونا چاہیے وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوتے ہیں اس کے باوجود ان کے اوپر کسی اجنبی آدمی نے حملہ کر دیا کس نے حملہ کیا کسی صحیح مستند روایت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے بہرحال ان کے اوپر حملہ ہوا اور اس حملے کے ذریعے ان کی شہادت ہو جاتا حضرت طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمیں ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ یہ دوسری صحابے کرام کے ساتھ حسنِ ذن رکھتے تھے یہ حسنِ ذن رکھتے تھے کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھتے تھے ایک بار ان کے پاس ایک آدمی آیا اور حضرت ابو حریرہ کے بارے میں ذکر کرنے لگا کہ یہ ابو حریرہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یہ ہمیشہ ایسی ایسی حدیث سناتے ہیں جو تم لوگ نہیں سنا پاتے ہو یہ کہاں سے ایسی ایسی حدیثیں لاتے ہیں یعنی گویا وہ حضرت ابو حریرہ کے اوپر تنقید کر رہا تھا اور نعوذ باللہ ان کی بتائی ہوئی حدیثوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو حضرت طلحہ نے جواب دیا کہ ابو حریرہ کی یہ خاصیت ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور جتنی باتیں ہم لوگ اللہ کے نبی سے سن پاتے تھے اتنی باتیں ہم اللہ کے نبی سے سنتے تھے لیکن ابو حریرہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس مال دولت پیسہ نہیں تھا یہ دن رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیثیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے محترم ناظرین اکرام اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں اہل علم کے سلسلے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے اگر کسی عالم دین کے بارے میں اہل علم کے بارے میں اگر کوئی غلط نیوز بھی ہم کو ملے تو ہم پہلے اس کی تحقیق کر لیں ہمارا دین جب عام لوگوں کے بارے میں تحقیق کرنے کی تعلیم دیتا ہے تو اہل علم کا جو مقام ہے ان کا جو منصب ہے اس کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اہل علم کے اوپر فوراً حملہ نہ کریں ان کی عزت و نامس کے اوپر حملہ نہ کریں ہم اس کی پہلے تحقیق کر لیا کریں حضرتِ طلحہ رضی اللہ عنہ بہت مہمان نواز بھی تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دولت سے نوازا تھا اور یہ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرش کرتے تھے ان کے گھر کوئی مہمان آتا تھا تو یہ بڑے زبردست طریقے سے اس کی مہمان نوازی کرتے تھے حضرتِ قاب بن مالک رضی اللہ عنہ جو غزوے تبوک میں شامل نہیں ہو پائے بہت مشہور ان کا واقعہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے وہ بیچارے غزوے تبوک میں شامل نہیں ہو پائے تھے اپنی سستی کی وجہ سے اور بعد میں جب غزوے تبوک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور تین صحابے کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حقیقت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی کوتاہی اور سستی کی وجہ سے غزوے تبوک میں شامل نہیں ہو پائے اس میں سے ایک حضرتِ قاب بن مالک بھی تھے حضرتِ قاب بن مالک رضی اللہ عنہ کا ان کے باقی دونوں ساتھیوں کے ساتھ سوشل بائیکارٹ کر دیا گیا سوشل بائیکارٹ کر دیا گیا اللہ کے نبی نے بالکل منع کر دیا کہ کوئی ان سے نہ بات کرے نہ سلام کرے تقریباً چالیس دن کا عرصہ گزر گیا اس کے بعد دس دن اور گزر گئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی وہ آیت نازل کی جس میں ان تینوں کی توبہ کے قبول کرنے کا اعلان کیا گیا جب ان تینوں کی توبہ قبول ہوئی تو حضرتِ قاب بن مالک رضی اللہ عنہ بات تھی حضرتِ قاب بن مالک حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں طلحہ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا کہ انہوں نے اس پر مجھے سب سے پہلے مبارک بات دی میرے گلے ملے اور مجھے مبارک بات دی کہ اے قاب بن مالک اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا محترم ناظرین کرام یہ ہیں حضرتِ طلحہ رضی اللہ عنہ صحابے کرام کے ساتھ بھل مل کر رہنے والے ان کے سخ دک میں شریک ہونے والے اسلام کے لئے ہر موقع پر قربانی دینے والے غزوے اہد میں اپنی جان کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے والے اللہ کے نبی کے خاص صحابی ہیں اور یہ ان دس صحابے کرام میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی حضرتِ ابوبکر حضرتِ عمر حضرتِ عثمان حضرتِ علی اور اس میں حضرتِ طلحہ حضرتِ زبیر حضرتِ سعید بن عقاس حضرتِ سعید بن زید حضرتِ عبد الرحمن بن عوف اور حضرتِ ابوبیدہ بن جرہ یہ ٹوٹل دس صحابہ ہیں ان دس صحابہ میں حضرتِ طلحہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں حضرتِ طلحہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمیں ایک خاص بات اور ملتی ہے کہ حضرتِ طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے بعد ان کے اوپر الگ الگ قسم کے دور آئے پریشانی کا دور بھی آیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے بھی نوازا لیکن انہوں نے اسلام کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کے ساتھ وفاداری کا جو سلسلہ اسلام قبول کرنے سے شروع کیا وہ آخر تک قائم رہا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے جو فضیلتیں ان کے بارے میں بیان فرمائی ہیں ان فضیلتوں کا مصداق اپنے آپ کو بنائے رکھا آئیے حضرتِ طلحہ کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرتِ طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو روایت کرنے میں بھی اپنی مثال آپ رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کو روایت کرنے میں بھی ان کا بہت بلند مقام ہے حضرتِ طلحہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں جب خجوروں کی کاشتکاری کرتے تھے خجوروں کی کھیتی کرتے تھے تو ہم لوگ تعبیر کرتے تھے تعبیر کا کیا مطلب ہے کہ خجور کے نر گعبہ کو مادہ گعبہ کے ساتھ ملا کر اس کو پلانٹ کرتے تھے اس سے فصل بہت اچھی پیدا ہوتی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ یہ کیا کرتے ہو یہ نر گعبہ اور مادہ کو ملا کر پلانٹ کرتے ہو اس کا کیا مقصد ہے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اس سے کھیتی بہت اچھی ہوتی ہے یہ جو ان کا طریقہ چلا آ رہا تھا پلانٹ کرنے کا اس طریقے کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کے مشورے کے مطابق جنرل طریقے سے انہوں نے کھیتی کی نتیجہ یہ نکلا کہ کھیتی پوری خراب ہو گئی کھیتی پوری برباد ہو گئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ گزر ہوا ان کھیتی کرنے والے صحابہ کرام کے پاس سے تو حضرتِ طلحہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ مالے نخلے کم تمہاری کھیتی کا کیا ہوا تمہارے خجوروں کا کیا ہوا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کے مشورے کے مطابق تعبیر کرنا یعنی نر اور امادوں کو ملا کے پلانٹ کرنا چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ کہا کہ اے میرے صحابہ انکم اعلم بے امور دنیا تم لوگ اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو یہ کیونکہ دین کا معاملہ نہیں تھا یہ دنیا کا معاملہ تھا اور میں نے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میں نے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے تم کو یہ سجیشن نہیں دیا تھا میں نے محمد ابن عبداللہ کے پلیٹ فارم سے تم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تم اس تعبیر کو مت کرو تو تم جیسے پہلے کرتے تھے ویسی خیدی کرو تم اپنی دنیا کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو اس حدیث سے کئی مسائل نکالے جا سکتے ہیں ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں ایک بشری حیثیت ہے اور ایک آپ کے رسول ہونے کی حیثیت ہے آپ نے اگر بشر کی حیثیت سے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے اگر کوئی بات کہی ہے تو اس بات کو ماننا یا نہ ماننا یہ ہمارے اختیار میں ہیں لیکن آپ نے رسالت کے پلیٹ فارم سے کوئی بات کہی ہے تو ہمیں اس کو ماننا ہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا یعنی کسی بھی مومن مرد کو اور کسی بھی مومن عورت کو اس بات کا کوئی رائٹ نہیں ہے کوئی آپشن نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کو نہ مانیں لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے انسان ہونے کے ناتے بشر ہونے کے ناتے دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی بات کہی ہے تو وہ آپ کا مشورہ ہے اس کو ماننا یا نہ ماننا ہمارے اختیار میں ہیں محترم ناظرین اکرام حضرتِ طلحہ کی اس روایت کے ذریعے اتنے سارے مسائل مستمت ہوتے ہیں حضرتِ طلحہ رضی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرتے ہوئے آپ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں شہادت کی موت آپ کو نصیب ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں آپ کو جو مقام عطا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ وہ مقام آپ کو عطا کرے گا اللہ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے آپ کو جنتی کہا ہے لہذا ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا اللہ ان سے راضی ہو اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرے تو حضرتِ طلحہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے نبی کی عزت و ناموس اپنے نبی کا ڈیفنس کرنا اپنے نبی کا دفاع کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی حقوق کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبْعُوا النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی جو لوگ نبی کے اوپر ایمان لائے اور جنہوں نے نبی کی اتباع کی اور جنہوں نے نبی کی تعظیم کی اور جنہوں نے نبی کی مدد کی تو نبی کی مدد کرنا بھی یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے لیکن آج بھی اگر اللہ کے رسول کی شان میں آپ کی ذات پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی کا ڈیفنس کرنا اللہ کے نبی کا دفاع کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے حضرتِ طلحہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے دوسرا سبق حضرتِ طلحہ کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کبھی بھی مسلمانوں کی آپسی خانہ جنگی ہو تو ہمیں اس میں شرکت کرنے سے بچنا چاہیں حضرتِ طلحہ شریک ہوئے حضرتِ علیہ حضرتِ معاویہ کی جنگ میں لیکن این وقت پر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ اس فتنے سے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور تیسری چیز ہمیں یہ ملی کہ اگر ہمیں اسلام کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو ہم کرنے کے لئے تیار رہیں اپنے جسم پر ستر ستر زخم سہنے والا اور اپنے ہاتھوں کو گوہ دینے والا ان کی بیٹی کہتی ہے کہ میرے باپ کی انگلیاں شل ہو گئی تھی خراب ہو گئی تھی اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے اس جلیل القدر صحابی کے انتقال کے بعد بھی ان کی باڈی کی اور ان کی جسم کی حفاظت فرمائی ان کے انتقال کے تیس سال کے بعد ان کی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد محترم حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ میری قبر میں پانی آرہا ہے نمی آرہا ہے کیونکہ ان کی قبر جو تھی وہ سمندر کے قریب تھی تو تیس سال کے بعد ان کی ڈیٹ باڈی کو جب قبر سے نکالا گیا تو ان کی بیٹی کہتی ہیں آئیشہ بنت تلہہ ان کا نام ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے والد محترم کی ڈیٹ باڈی بلکل ویسی تھی جیسے ان کو دفنائے گئے تھا تیس سال میں ان کی باڈی میں کوئی فرق نہیں آیا ان کی باڈی بلکل صحیح سالم تھی محترم ناظرین یہ ہیں جلیل القدر صحابی حضرت تلہہ بن عبیداللہ ان کی زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگی سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں نشاء اللہ اگلے اپیسوڈ میں فیر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ